کس کی سنو میں اے میرے اللہ تیری یہ گناہکار بندی تیری بار کام میں حاضر ہے آج کے دن اس گھڑی تک میں نے جتنی گناہ کیے تو سب سے بہتر جاتا ہے میرے سب گناہوں کو معاف کر دے میرے اللہ اب یہ سارا دانیاز کے آفیس میں بیٹھی ہوئی تھی ہے یہ اوپر سے سرفراز آجتا ہے سرفراز آ کر دانیاز بیٹھتا ہے اور اسے پاس بیٹھ جاتا ہے دانیاز کہتا ہے کہ تم نے اطلاع ہی نہیں دی تم اچانے کی آگئے سرفراز کتا ہے کہ سپشن پر تپوئی گئی نہیں تھا اس لیے گا سیدھا آگئے میں نے خیال تھا کہ سپشنسٹ آپ کے پاس ہوئی اور باقی میں نے آپ کے پاس ہوئی پایا یہ ترزیہ جب گناہوں کو کہنے آل میرا حیرانی تھا وہ سرفراز کو بڑے ایک جیوی نازم دیکھتا ہے کہ اس طرح سے بات کیا ادھا دریا کی مان وہاہج اور اس کے مان سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیسا آفیس ہے یہ کیسی جوب ہے کہ اپنے ساتھ سے ڈپٹہ اتارا نیکب کیا اور آفیس سے در چل دیا اب اس سے زیادہ بشریوں میں آئی گیا ہے وہاہج اپنے ساتھ کی باتیں برداشت نہیں کر پاتا ہے وہ اپنے آپ کو برمشن سے انڈول دیتا ہے دریا کے ماں بھی چاہتی ہے کہ وہ آج بہت سا ہے اور وہ سارا پر اس سے کھزار کرے ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ اب بھی اطریقہ مجبوری کہ آفیس جائز ہے میری دکانے ہیں ان سے کچھ سمیش آئے جاتا ہے ہم سب ملک بزارہ کا سکتے ہوئے جہاں دوڑوں دین کھانی ہوئے وہ آج اور بھی زیادہ تیش میں آتا ہے یقین اپنے آپ کو کنٹرول رہتا ہے وہ اپنے ساتھ کے باتیں برداشت لے گئے